شعبان کے مہینہ کچھ لوگ پندرہوی شعبان کو قبرستان کی زیارت کرنے جاتے ہیں اور اس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر میں نے نہیں پایا تو میں آپ کی تراش میں نکلی میں نے آپ کو بقی میں پایا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس بات سے ڈڑتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے میں نے کہا کہ میرا خیال ہوا کہ آپ اپنی باغ بیویوں کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پندرہوی شعبان کی رات سماع دنیا پر اترتا ہے اور بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اس حدیث کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے ضعیف الجامع حدیث نمبر سترہ سو ایک سٹھ میں ضعیف قرار دیا ہے جبکہ دوسری طرف سی مسلم کی ایک روایت میں ایک رات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بقی جانا اور وہاں کے مردوں کے لیے اموات کے لیے دعا کرنا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیچھا کرنا یعنی اسی پسے منظر کے ساتھ صحیح مسلم میں حدیث ثابت ہے لیکن اس روایت میں پندرہوی شعبان کی قید نہیں ہے گویا اصل حدیث پندرہوی شعبان کی قید سے خالی ہے اس میں پندرہوی شعبان کی قید نہیں پائی جاتی لہذا قبرستان کی زیارت مسنون تو ہے البتہ کبھی کبھار زیارت ہو سکتی ہے پر پندرہوی شعبان کی رات خصوصیت کے ساتھ قبروں کی زیارت کے لیے جانا ثابت نہیں بلکہ بدعت ہے اجادی بندہ ہے